اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل گزشتہ چند دن پہلے میں نے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چودہ سے پندرہ سال کی بچی نے آمنہ نے اپنے والد کا قتل کر دیا ہے والد کو وہ گولی مارتی ہے اور وجہ جو بتاتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتائی تھی اگر ابھی تک آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے اس ویڈیو کو دیکھیں میں اس کا لنک دسکرپشن باکس میں لازمی دے دوں گی مزید تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا فیس بوک اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور میرے ٹک ٹوک کے دونوں اکاؤنٹس کو بھی جا کے فالو کر لیں ناظرین ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے ایک تین چار دن پہلے خبر آتی ہے کہ ایک تیرہ سال کی لڑکی نے اپنے والد کو قتل کر دیا ہے میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا کہ جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے شک ہوا کہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے تیرہ سال کی بچھی کیسے ایک پسٹول کو اٹھا سکتی ہے اب ناظرین جب تفصیلات سامنے آتی ہیں پولیس جائے وقوعہ پہ پہنچتی ہے ہمیں اطلاع ملتے ہی ہم وہاں پہ موقع پہ پہنچتے ہیں تو ابتدائی طور پہ تو وہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے والدہ اتنی ریلیکس ہوتی ہے بچے اتنے ریلیکس ہوتے ہیں یہ جو بیٹی ہے یہ بڑی ریلیکس ٹھہری ہوتی ہے اور اس وقت ایک اور شخص بھی موجود ہوتا ہے ناظرین اب اس بلال نامی شخص کا اسلم دوست ہوتا ہے اور وہ جب موقع پہ موجود ہوتا ہے صبح صویر ہی پولیس بڑی حیران ہوتی ہے یہ کہانی تو میں آپ کو تھوڑی دیر آگے چل کے بتاتی ہوں اب پولیس پہنچتی ہے وہ اس بچی سے پوچھتی ہے کہ ہاں بتاؤ بیٹا کہ کس طرح سے سارا معاملہ ہوتا ہے کس نے قتل کی ہے اور وہ بچی کہتی ہے کہ یہ قتل میں نے کی ہے پولیس کہتی ہے اچھا تو اس کے بعد پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسے قتل کی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسے پسٹول سے اٹھایا اور اپنے باپ کے سر میں گولی مارتی اب پولیس جب وجہ پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میرے والد جو ہے مجھے کافی بار اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا تقریباً پہلے تین ماہ پہلے پھر چھے مہینے پہلے اور پھر آج دوبارہ اس نے ایسی حرکت کی تو میری برداشت کی جو حد ہے وہ ختم ہو چکی تھی تو میں نے اب سوچا کہ آج میں اپنے والد کو قتل کروں گی محلے والے جو میں نے آپ کو بتایا محلے والے کہتے ہیں کہ والد اس کا جو تھا وہ بڑا شریف تھا پانچ وقت کا نمازی تھا پیش کے اعتبار سے درزی تھا مرگیاں یہ وہ چھوٹے موٹے کام مزید بھی کرتا تھا اپنا غصر بسر کرنے کے لیے پانچ یہ بچے تھے بہن بھائی تھے اور ان کا پوری طرح سے یہ خیال رکھتا تھا ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ اس شخص کا کردار ایسا تھا جو یہ بچی بتا رہی ہے یہ جو اس گھر والوں کی طرف سے پورٹرے کیا جا رہا ہے اب یہ شخص صبح بلال جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے نماز پڑھ کے آتا ہے سوتا ہے اور یہ بچی جو ہے اس کا قتل کر دیتی ہے پولیس کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں کہ جیسا کہ آپ نے قتل کیا ہے تو آپ ایک کام کریں یہ ریوالور ہے یہ پسٹول ہے آپ اس کو اٹھائیں اس کو لوٹ کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے شوٹ کی ہے ناظرین اگر آپ کو معلوم ہو تو تو جیسے ہی آپ پسٹول سے آپ میں سے جتنے بھی میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تقریباً ایک دونے تو ضروری کبھی نہ کبھی پسٹول اٹھایا بھی ہوگا اس سے فائر بھی کیا ہوگا تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اس کو لوٹ کرنا اس کو انلوک کرنا پھر اس کو چلانا یہ مہارت ہوتی ہے آپ اس کو چلائیں لوٹ کریں کیونکہ بہت پریشر ہوتا ہے جیسے ہی آپ کسی بھی جگہ کسی نشانے پہ یا ہوای فائر یا جو بھی کریں گے آپ لوگ تو اس کا بیک فائر مطلب وہ آپ کی طرف کافی پریشر سے پیچھے بھی ہوتی ہے تو جیسے ہی یہ بچے کو پسٹول دیتی ہے پولیس تو یہ اٹھا نہیں سکتی بہت مشکل سے اٹھا رہی ہوتی ہے صحیح طرح سے نہیں اٹھا رہی تو اسے جو گن ہے وہ لوٹ نہیں ہو رہی ہوتی پولیس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے اب پولیس کیا کرتی ہے کہ اس کی والدوں کو بھی لے کے جاتی ہے اس کو بھی اور اس کے بھائی کو اب ناظرین یہ جو شخص ہے پولیس یہ بھی حیران ہوتی ہے کہ بلال کا دوست صبح صویرے کیسے پہنچتا ہے گھر بھی اس کا دور ہے تو بتانے پہ یہ اسلم بتاتا ہے کہ مجھے کال کی گئی بتایا گیا کہ اس طرح سے تمہارے دوست کا قتل ہو چکا ہے اور قتل کرنے والا کوئی اور نہیں اس کی ہی اپنی اولاد ہے اس کی ہی اپنی بیٹی ہے صبح صبح ہی پہنچ گیا یہ اس کو خبر ملی اور یہ فوراں بھاگا بھاگا آگیا جبکہ اس کا گھر کوئی اتنا قریب نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دروازہ چھوڑ کے دوسرا دروازے پہ اس کا گھر ہے دوسرا محلے والے بھی کہتے ہیں کہ بلکل بھی اس شخص کی کردار پہ شک نہیں کیا جا سکتا یہ بہت ہی شریف شخص تھا مزید اس طوارے سے جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں نا کہ کسی بھی گھر کا سربراہ جو بلکل ایک بریڈ ارنر ہے جو واحد گھر کا کفیل ہے جو گھر کو کما کے کھلا بھی رہا ہے تو اس والدہ اس خاتون کو اس کی بیوی کو کہ ذرا سا بھی ایک ڈر نہیں ہوا ہوگا کہ خدا نہ خاصتہ میرے شوہر کو اگر کبھی کچھ ہو بھی گیا تو ہمارا آگے کا کیا ہوگا جبکہ کوئی بچے بھی چھوٹے ہیں میں بھی کوئی کام کاش نہیں کرتی لیکن پولیس بھی یہاں پہ بھی حیران ہوئی کہ خاتون بلکل ریلیکسٹ ہے رہی ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور پھر بس یہی الزام لگائے جا رہے ہیں والد پہ اور یہ بہت سے کیسز ہیں بہت سے کیسز ایسے سامنے آئے ہیں جو ہم پڑھتے بھی ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ناظرین یہ جب بھی ہم اپنی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا یہ لیکچرز ہم لوگوں کو ڈلیور کیا جا رہے ہوتے ہیں ایک ان کا جو گواہی ہوتی ہے خطرناک بھی ہوتی ہے لیکن وہ جو سچ بول رہے ہوں وہ نہیں جن کو سکھایا جا رہا ہو جن کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہو تو اب دیکھیں اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس آتی ہیں اور اس معاملے پہ جتنے بھی مزید اپ ڈیٹس آئیں گی میں لازمی آپ کو اس حوالے سے آگاہ کروں گی مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں اللہ حافظ